موسیقی موقع پر آپ تمامی حضرات کو شہزادی ایک ہونے کی بلازتی باس حضرت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسری گزاریش اس وقت حسن احمد بھائی کو یہاں دیکھ کے بڑا اچھا سا لگا اس لئے کہ کچھ دن پہلے ہسپیٹلائز تھے تمام مومنین سے گزاریش ہے کہ حسن احمد صاحب کی مکمل شفایابی کے لئے آپ دوام حضرات ایک بار بلند ترین سالوات بیجئے ابھی ہمارے ایران کے ایک مولانا تھے تقریر کر رہے تھے میں قبلہ منتظری صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے فوراں بعد مجھے پڑھوا دیں تو جس عنوان سے انہوں نے تقریر کی ابتداء کی تھی اس عنوان سے میں مطلع پڑھ دوں بیران بہت دیر نہیں ہوئی ہے میں مطلع حاضر کر رہا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں اگر آپ تک پہنچ جائے تو میرے ساتھ ہو جائے گا میں مطلع حاضر کر رہا ہوں پوری توجہ تبرک لیتے رہیے مطلع کے ساتھ ہو جائے شہید حاصل سلمانی تابہ سرہ کے حوالے سے انہوں نے تقریر کی ابتداء کی تھی میں وہیں سے مطلع پیش کر رہا ہوں کہ اپنی طاقت پہ نئی طرائیں زمانے والے دانک کچھ اور ہی ہوتے ہیں چبانے والے تبرک لیتے رہے جی میرے ساتھ ہو جائیے میں ایک ایک فرض سے گزارش کر رہا ہوں اپنی طاقت پہ نئی طرائیں زمانے والے دانک کچھ اور ہی ہوتے ہیں چبانے والے زندہ محبوب نے رکھا ہے ہمیں بھی زندہ مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے زندہ محبوب نے رکھا ہے ہمیں بھی زندہ مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے جب زمین پر ہی نہیں پاؤں تو کعبے کی قسم جب زمین پر ہی نہیں پاؤں تو کعبے کی قسم جب زمین پر ہی نہیں پاؤں تو کعبے کی قسم چوٹ کھا جائیں گے دیوار گرانے والے جب زمین پر ہی نہیں پاؤں تو قابے کی قسم چوٹ کھا جائیں گے دیوار گرانے والے انتظار اتنا کرو چاشنی دیدار میں ہو بس یہ دو ذاتی ہیں ان سے ملانے والے اب یہ شیر میں باری محفل کی نظر کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سباب فرمائیں گے اور آج ہمامیہ حال میں محفل ایسی ہو رہی ہے جو میرے اب تک یہاں کے رہائش میں بیس سال میں ایسی محفل نہیں گی جیسی آج ہو رہی ہے اس لیے کہ شیر پہنچتا ہے تو مجمع بے سابتا بول اٹھتا ہے آج مجمع کچھ اور سوچ رہا ہے تین چار شیر جو نہیں آئے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے جو آئے ہیں کم سے کم ان کا خیال رکھئے ہیں میں حاضر کر رہا ہوں پوری توجہوں کا ساتھ سماس فرمائیں گے کہ جب نظمی پر ہی نہیں پاؤں تو قابے کے قسم چھوڑ کھا جائیں گے دیوار اٹھانے والے چھوڑ کھا جائیں گے دیوار گرانے والے شیر حاضر کر رہا ہوں کہ آسمہ سے بھی کوئی آئے گا یہ جانتے ہیں آسمہ سے بھی کوئی آئے گا یہ جانتے ہیں آنے والوں کے لیے فرش بچھانے والے آسمہ سے بھی کوئی آئے گا یہ جانتے ہیں آنے والوں کے لیے فرش بچھانے والے کہ بات پہنچی سرِ نیزہ تو یہ اغدا بھی کھلا بات پہنچی سرِ نیزہ ایفاں بھائی بات پہنچی سرِ نیزہ تو یہ اغدا بھی کھلا خود ہی قرآن ہے قرآن سنانے والے بات پہنچی سرِ نیزہ تو یہ اغدا بھی کھلا خود ہی قرآن ہے قرآن سنانے والے خود ہی قرآن ہے قرآن سنانے والے آخری دو شیر پوری توجہ کہ خود ہی قرآن ہے قرآن سنانے والے کہ پوچھتی رہتی ہے زنجیر کی جھنکار سوال پوچھتی رہتی ہے زنجیر کی جھنکار سوال دب گئے کیا میری آواز دبانے والے پوچھتی رہتی ہے زنجیر کی جھنکار سوال دب گئے کیا میری آواز دبانے والے دب گئے کیا میری آواز دبانے والے مکہ حضرت رنگ کہ کتنی گہرائی پر رکھتے ہیں نظر اے عرشی کتنی گہرائی پر رکھتے ہیں نظر اے عرشی نسل کو دیکھ کے تلوار چلانے والے کتنی گہرائی پر رکھتے ہیں نظر اے عرشی کتنی گہرائی پر رکھتے ہیں نظر اے عرشی نسل کو دیکھ کے تلوار چلانے والے نسل کو دیکھ کے تلوار چلانے والے حضرات مد حاضر میں ایک مطلع اور دو شیر ابھی انظار بھائی نے ایک شیر پڑھا تھا کہ کشتی بھور میں ہو لیکن اس پہ جناب عباس لکھا ہے سکھر کے ایک شیر پڑھا تھا میں حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع اور دو شیر مد حاضر میں سماد فرمائیں گے کہ دروازہ خیال خدایہ کھولا رہے دروازہ خیال دروازہ خیال خدایہ کھلا رہے لفظوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ رہے دروازہ خیال خدایہ کھلا رہے لفظوں کے آنے جانے کا یہ سلسلہ رہے کہ کشتی بھور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود کشتی بھمر میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرہ لکھا رہے کشتی بھمر میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود کشتی بھمر میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرہ لکھا رہے آخری شیر ایک نیا خیال پیش کر رہا ہوں حالانکہ خیال نیا نہیں ہے بہت پامال فکر ہے یہ لیکن ایک نیا زاویہ سے اگر شیر ہو گیا ہو اگر مائک سے دیکھ رہا ہوں کوئی خاموش رہے گا تو پھر افسوس ہوگا سامات فرمائیں گے میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ کشتی آخری شیر سلچ رہے گا کہ کشتی بھمر میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرہ لکھا رہے کہ فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چاہا رہے ہیں فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی چاندی پہ جائے سونے کا پانی چاہا رہے ہیں فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی فضا کچھ ایسا لہ جائے قرآن میں ڈھل گئی چاندی پہ جائے سونے کا پانی چاہا رہے ہیں حضر آپ مطلع حاضر کر رہا ہوں دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ میں نے پتنا کے آس پاس کہیں پڑھا تھا آج دوسری بار نہیں پڑھا سماتھ فرمائیں گے اگر فلو نو پڑھنے میں تو نظرانداز کر دیجئے گا شیر سن لیجئے گا میں حاضر کر رہا ہوں کہ ہر اطاعت اس لیے بھی لازمی زہرہ کی ہے ہر اطاعت اس لیے بھی لازمی زہرہ کی ہے زندگی کہتے ہیں جس کو واقعی زہرہ کی ہے ہر اطاعت اس لیے بھی لازمی زہرہ کی ہے زندگی کہتے ہیں جس کو واقعی زہرہ کی ہے پارے دل کا کوئی مطلب نہیں اس کے سوا پارے دل کا کوئی مطلب نہیں اس کے سوا جو محمد کی خوشی ہے وہ خوشی زہرہ کی ہے جو محمد کی خوشی ہے وہ خوشی زہرہ کی ہے پھر حاضر کروں سماع فرمائیں گے کہ دشمنوں کو تانے ابتر کا کیا دیتے جواب دشمنوں کو تانے ابتر کا کیا دیتے جواب ہے لب مرسل پر جو بھی خاموشی زہرہ کی ہے دشمنوں کو تانے ابتر کا کیا دیتے جواب ہے لب مرسل پر جو بھی خاموشی زہرہ کی ہے زوف میں اڑھے نبی حیدر بنائیں جا نماز زوف میں اڑھے نبی حیدر بنائیں جا نماز دوہری تاثیروں کی حامل اڑنی زہرہ کی ہے زوف میں اڑھے نبی حیدر بنائیں جا نماز دوہری تاثیروں کی حامل اڑنی زہرہ کی ہے شیر سنویے گا دوستو بہت در سے خاموشی شاید اس پر بولتی ہے میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے کہ جھولا بچوں کو جھولائیں اور لباسے اید لائیں جھولا بچوں کو جھولائیں اور لباسے اید لائیں ارش کے ہوں گے ملک پر نوکری زہرہ کی ہے جھولا بچوں کو جھولائیں اور لباسے اید لائیں جھولا بچوں کو جھولائیں اور لباسے اید لائیں ارش کے ہوں گے ملک پر نوکری زہرہ کی ہے ارش کے ہوں گے ملک پر نوکری زہرہ کی ہے جس کا ایک ایک لفظ ہو کر باوضو چھونا پڑے جس کا ایک ایک لفظ ہو کر باوضو چھونا پڑے وہ زبان فضا کو سکھلائی ہوئی زہرہ کی ہے وہ زبان فضا کو سکھلائی ہوئی زہرہ کی ہے وہ زبان فضا کو سکھلائی ہوئی زہرہ کی حضراء شیر سنوئے گا اور اب اس شیر پہ ان لوگوں سے داد چاہوں گا جو پیچھے بیٹھے ہیں اس لیے کہ آگے والے لوگ کو اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں میں شیر حاضر کر رہا ہوں سماس فرمائیں گے وہ زبان فضا کو خرشد آئی شیر دیکھے وہ زبان فضا کو سکھلائی ہوئی زہرہ کی ہے کہ بدلہ بدلہ تھا نظر آتا ہے چکی کا مزاج بدلہ بدلہ تھا نظر آتا ہے چکی کا مزاج پتھروں کو بھی زبا بخشی ہوئی زہرہ کی ہے بدلہ بدلہ سا نظر آتا ہے چکی کا مزاج پتھروں کو بھی زباں بخشی ہوئی زہرہ کی ہے پتھروں کو بھی زباں بخشی ہوئی زہرہ کی ہے افان صاحب شیر سنیے گا کہ سانی زہرہ ہے بیٹی بیٹے سردار جنا سانی زہرہ ہے بیٹی بیٹے سردار جنا اب بتاؤ پرورش میں کیا کمی زہرہ کی ہے سانی زہرہ ہے بیٹی بیٹے سردار جنا اب بتاؤ پرورش میں کیا کمی زہرہ کی ہے اب بتاؤ پرورش میں کیا کمی زہرہ کی ہے اب بتاؤ پرورش میں کیا کمی زہرہ کی ہے جلنے والوں کے گھروں میں بڑھ رہی ہے تیرگی جلنے والوں کے گھروں میں بڑھ رہی ہے تیرگی مرسلِ آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے جلنے والوں کے گھروں میں بڑھ رہی ہے تیرگی مرسلِ آزم کے گھر میں روشنی زہرہ کی ہے شہزادی عرش کی رکھتی ہیں عرشی اختیار شہزادی عرش کی رکھتی ہیں عرشی اختیار دوسرہ مشلہ دیکھئے گا شہزادی عرش کی رکھتی ہیں عرشی اختیار موت دروازے پہ آ کر ملتجی زہرہ کی ہے شہزادی عرش کی رکھتی ہیں عرشی اختیار موت دروازے پہ آ کر ملتجی زہرہ موسیقی